خواتینوں حضرات کچھ عرصہ قبل ایس 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 سٹی کی حوالے سے یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شاید سوس روی کا شکار ہے لیکن وہ بات کہتے ہیں کہ سینگ اس بلیونگ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں بلکل مین گیٹ کے باہر اور جو لش گرین انوائرمنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یقینا کوئی آسان کام نہیں اس قسم کی گرین بری کو آپ مینٹین رکھنا اگر میرے کیمرامین تھوڑا سا اس طرف بھی رخ کریں بلکل روڈ کے اس سائٹ بھی سپر ہائیوے کے بلکل ساتھ بھی لش گرین انوائرمنٹ یہاں پر دیا گیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اگر کراچی والوں کو پگنک کا بھی کوئی موقع ملے تو ضرور یہاں پر آئے شرکت کریں اور یہاں پر انجوائے کریں لس اندوز ہو اس کے علاوہ کراچی والوں کے لیے میں ایک اور بات بولوں گا جس قسم کا انوائرمنٹ کراچی شہر کے اندر پایا جاتا ہے یہ جو پور سکون ماحول ہے جس کے بہترین قسم کی یہاں پر منٹینرس پر اخراجات کیے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہے اور تھوڑا سا کر ہمارے کیمرامین اس طرف بھی رخ دکھائیں کہ کتنا بہترین مین گیٹ بھی جو ہے اس کا سٹرکچر اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہم اندر لے کے چلیں گے اور یہاں کے دیولپمنٹ انفرسٹرکچر کے حوالے سے انفارمیشن دیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور آئے ہمارے ساتھ چلیے ناظرین اس وقت ہم مین گیٹ اے ایس ایف سٹی کے اندر موجود ہیں اور آپ جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں بھی ووک کر رہا ہوں بیک سائیڈ پہ جو خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا گرین ایک لش گرین انوارمنٹ یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے جو یہ بتاتا ہے کس قسم سے یہاں پر اس جگہ کو منٹین رکھا گیا ہے یہاں کی خوبصورتی کو بہتر سے بہتر اپنی الوٹیس کے لیے دکھانے کے لیے ان کو پیش کرنے کے لیے تاکہ وہ محق سمم جو ہے یہاں پر لصف اندوز ہو سکے اس ایریا سے اس کے علاوہ ہمارے کیمرو مین اگر میرے ساتھ چلے اور ہم تھوڑا سا روڈ کی طرف بھی چلتے ہیں اور نیچے اتر کے تھوڑ اسی میں آپ کو انفرمیشن یہاں کی روڈ کا بھی بتاؤں گا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کراچی شہر کے اندر ابھی کچھ عرصہ قبل جس طریقے سے بارشیں ہوئی ہیں اور جو تباہ کاریاں یہاں پر ہوئی ہیں ایک روڈ ایک دن میں ہی تباہ و برباد ہو گئے لیکن اس جگہ کی آپ فاؤنڈیشن دیکھیں جس طریقے سے کام ہوا ہے بیک سائیڈ پہ مجھے ابھی تک اس روڈ پہ کوئی ایک پیش کوئی ایک گڑھا دکھائی نہیں دے رہا اس سے یہ ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کی ڈیولیپمنٹ کا ورک جو ہے وہ کس کالیٹی پر مبنی ہے کہ نو کمپرمائز آن کالیٹی یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں اکب میں جو سرویس روڈ موجود ہے وہ بھی تعمیر پورے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی ایریا آپ کو دیکھتا ہے جس میں ایک سو پچیز سکوائر یارٹ سے لے کر ایک اٹھ تک لینڈ ایویلیبل ہے اگر آپ اپنے سرمایہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور یہاں پر پہلے وزٹ کریں اپنی انویسمنٹ کو انویس کرنے سے پہلے پہلے ڈیولیپمنٹ کا کام دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس ہاؤزنگ سکیم کے لیے آپ کو انویس کرنا چاہیے یقیناً آپ کے علم میں اور یہی جواب آئے گا کہ اے ایسٹی ایس بیسٹ ہاؤزنگ سکیم تو سیکیور یار انویسمنٹ